کہتے ہیں کہ چوٹی کہیں جا رہی تھی جاتے جاتے اس کا گزر شہد کے قطرے کے پاس سے ہوا ڈراب آف ہنی جیسے ہی وہ شہد کے قطرے کے پاس سے گزری ہلکا سا اس نے اس کو ٹیسٹ کیا اور آگے بڑھ گئی کیری کو بہت مزا آیا شہد لذیذ مزیدار آگے جا کر اس رک گئی کہا اور چکھنا چاہیے واپس آتی ہے پھر تھوڑا شہد کو چکھتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے اس سے زیادہ مزا آیا چوٹی کہنے لگی تھوڑا تھوڑا چکھ کے کیا ہوگا کیا یہ اچھا ہوا کہ زیادہ پیلوں پھر چلی جاؤں گی یہ کہتے ہوئے وہ شہد کے قطرے کے پاس آتی ہے اور شہد کے قطرے میں خود کو داخل کر دیتی ہے جیسی وہ شہد کے قطرے میں خود کو داخل کر دیتی ہے چوٹی کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں اور شہد کے اوپر آ جاتے ہیں اور پاؤں کے نجے شہد کی چکناٹ ہے اب وہ شہد پیتو رہی تھی مگر چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی کہ وہ خود کو نکالے کیسے شہد پیتی تو کتنا پیتی آخرے کا شہد کی مٹھاس کی لالچ نے اس چوٹی کی جان لے لی جیہاں اسی شہد کے قطرے قدر وہ چوٹی مر گئی کیا ہمیں یہ مثال یہ بتاتی نہیں ہے کہ دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت میں ہم اس قدر دنیا میں داخل ہو گئے کہ ہمارے پاؤں یہ اب زمین بنا رہے اور ہم آہستہ آہستہ ایسا لگتے ہیں دنیا کی محبت میں ہلاک ہوتے جا رہے برباد ہوتے جا رہے تباہ ہوتے جا رہے کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ کشتی پانی کی اوپر ہے نہیں ڈوبتی لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے دل جب تک دنیا کے اوپر اوپر سے تیرتا ہوا رسک حلال کماتا ہوا فرض و واجب ادا کرتا ہوا حقوق ادا کرتا ہوا حقوق العباد حقوق اللہ کی بجاوری کرتا ہوا بلکل دنیا کے اوپر سے یہ دل جب تیرتا ہوا آخرت کی طرف اپنی موت کی طرف بڑھا ہوتا ہے آفیت ہے لیکن جب دنیا اس دل میں داخل ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے ظلم پر اتاراتا ہے زیادتی پر اتاراتا ہے اللہ کی نافرمانی پر اتاراتا ہے نحقوق اللہ کا لحاظ رہتا ہے نحقوق العباد کا کیونکہ وہ آخرت بھولا چکا ہوتا ہے اپنی موت کو یاد نہیں کرتا وہ یوں اپنی دنیا اور آخرت کو دعو پہ لگا دیتا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو دعو پہ نہ لگائے خیال لگیں اپنا بھی اپنے گھر والوں کا کہ ہم سب نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ پاک ہم سب کی دنیا آخرت کو بہتر کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد